سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تی نوٹیفیکیشن پٹن اضافے کا فیصلہ اکتوبر 2019 سے مارچ 2020 کے عرصے کے لیے کیا گیا ہے فیصلے کا اطلاق حکومتی نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا مالی سال 2020 کی دوسری سہمائی کے لیے 73 عرب کا اضافی بوجھ جاننے کی منظوری دی گئی جبکہ مالی سال 2020 کی تیسری سہمائی کا 91 عرب 80 کروڑ کا اضافی بوجھ جاننے کی منظوری دی گئی ہے بجلی ایک روپے 62 پیسے فی اونٹ مہنگی کرنے کی منظوری نیپرا کے فیصلے سے بجلی کے سارفین پر 165 عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ملک بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسیسی تعداد 831 ہو گئی جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 798 نئے کیسس کی تشخیص ہوئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ داد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 798 نئے کیسس رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسسی تعداد 3,9,015 ہو گئی NCOC کے مطابق فال کیسسی تعداد 7,831 ہو گئی جبکہ اب تک کرونا وائرس پر مبتلہ 2,94,740 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 7 اموات رپورٹ ہوئی ہیں جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 6,444 ہو گئی سن میں مریضوں کی تعداد 1,35,246 پنجاب میں 98,864 خیبر پکتون خواہ میں 37,525 اسلام آباد میں 16,324 بلوچستان میں 14,838 ازاد کشمیر میں 2,610 اور گلگت بلدستان میں 3,608 تعداد ہو گئی کرونا سے مزید 7 افراد لکمہ عجل بن گئے 24 گھنٹوں کے دوران 798 نئے کیسس رپورٹ کیسس کی مجموعی تعداد 3,9,015 ہو گئی وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنماؤں نے کہا ہے جس طرح نہرو اور گاندی کے حلق سے پاکستان نکالا تھا اسی طرح نیا صوبہ بھی بنا کر رہیں گے ایمکیم پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مبوک سکھ دیگی نے پارٹی کے تعد ہونے والے کراچی مارچ کے اقتدام پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری سن صوبہ متروکہ سن صوبہ یا جنوبی سن صوبہ تو بنے گا نام تم چلو جگرافیا ہم بتاتے ہیں ہم مہاجر ہیں لیکن تم معاشی پناہ گزین ہو تم سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم پاکستانی بنو گے لیکن ہم سے پوچھا گیا تھا اور ہم اکتیاری طور پر پاکستانی بنے اتوار کو کراچی حقوق ریلی وہ نکال رہے ہیں جو کل تک اس کو کفر اور لسانیت قرار دیتے تھے یہ ہماری کامیابی ہے خالد مبوک سکھ دیگی نے کہا کہ تم نے پچاس برس میں ہمارے حقوق قضب کیے اور ہمیں اب صوبہ کے لئے نکلنا ہوگا یہاں کے لوگ صوبہ مانگ رہے ہیں جو ان کا آئینی حق ہے آج کی ریلی گھروں تک پہنچ گئی ہے اور دلوں میں گھر کر گئی ہے خیرپور اور دادو کے لوگ کراچی پر راش نہیں کر سکتے کراچی بالوں کو ان کا حق کے حکمرانی دینا ہوگا مٹ دراؤ ہمیں کہ اندرون سن میں رہنے والوں مہاجروں کا کیا ہوگا وعدے ہر جگہ ہیں عمل درامت کہیں نہیں ہیں ہمارے بھی کئی مطالبے ہیں ہمارے بھی کئی مطالبے ہیں وہ اب ایک مطالبے میں ڈھل گئے ہیں ان تمام مطالبوں کا حل ایک مطالبے میں وہ کون سا مطالبہ ہے جو آئینی مطالبہ ہے جو آئین میں درج ہے ہمارا مطالبہ یہ تھا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان کی ہی اولادیں پاکستان بچا سکتی ہیں عامر خان نے کہا کہ قضبہ علی گھر کا سانیہ ہو گرین ٹاؤن یا حیدر آباد کا قتل عام ہو یا پھر نصراللہ بابر کا ظلم آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں مہاجر آج بھی ایم کی ایم کے ساتھ ہیں آج بھی ایک سو پچاس سے زائد مہاجر لا پتہ ہیں انہوں نے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ باجوا صاحب آپ سب سے مل رہے ہیں ہم سے بھی ملیں پھر دیکھتے ہیں بھارت کس طرح کشمیر پر میلی نظر ڈالتا ہے اگر کراچی کے عوام متحد ہو جائیں تو متاثب حکمرانوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جس طرح نیرو اور گاندی کے حلق سے پاکستان نکالا تھا اسی طرح نیا صوبہ بھی بنا کر رہیں گے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نام تم چن لو جگرافیا ہم بتاتے ہیں بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی بریفنگ ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی انہوں نے کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی بریفنگ پر وزیراعظم کام نہیں کر سکتے تو کسی اور کو موقع دیں ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیراعظم قومی سلامتی کے جلاسوں میں نہیں آسکتے تو اسطیفہ دیں ان کا کہنا تھا کہ بہتر ہوتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان بھی اس میٹنگ میں ہوتے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پی پی بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں ذریعی ایمرجنسی کے نفاظ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت متاثرین کو کارٹ دے ان کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی کے نفاظ کی صورت میں حکومت کو کسانوں کی مدد کرنی پڑے گی ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کو پہلے کرونا سے نقصان ہوا اور اس کے بعد سیلاب سے فصلے تباہ ہو گئیں انہوں نے کہا کہ ملکی سیکیورٹی معاملات پر ہمیشہ ہم سب ایک رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے پر ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے ہمیں پتا ہے کہ سوات میں بھی سیلاب کا نقصان ہوا ہمیں پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی سیلاب کے نقصان کچھ علاقے میں ہوا ہمیں پتا ہے کہ بلوچستان میں جب ہمارے ہاں یہاں منسون کا تاریخی بارش ہو رہا تھا تو وہاں بھی فلیش فردز اور بارش ہو رہا تھا پورا پاکستان میں جیسے میں نے سلاب متاثرین کو یہاں دیکھا پورا پاکستان میں سلاب متاثرین ہے جن کا گھر تباہ ہو چکا ہے چیئرمین پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیر آزم کے بغیر نیشنل سیکیورٹی بریفنگ ہوئی جو نہیں ہونی تھی نیشنل سیکیورٹی بریفنگ پر وزیر آزم کام نہیں کر سکتے تو کسی اور کو موقع دیں بکار حسین تیک ٹی وی پاکستان موسیقی